موٹر ویس مختلف مقامات پر ٹرافک کے لئے بند دھن میں فضائی سفر بھی مشکل بنا دیا لاہور ایرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ٹرینوں کا شدول بھی معمول پر نہ آسکا لاہور آنے اور جانے والی متعدد گاڑیاں گھنٹو لیٹ مسافر اور میزبان سردی میں فس گئے شہر میں سردورت ہی رانائیاں جوبن پر جا پہنچی در جہارت کم سے کم پانچ ڈگری سینٹی کریٹ تک جا پہنچا یہاں کا مطلع عبر آلد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں سردی کے شدت بڑھنے کا امکان ہے شدید سردی میں نمونیا کیسیز بڑھنے لگے لاہور سمیت پنچہ بھر میں خطرے کی گھنٹی بچ گئی چوبیس گھنٹے میں نمونیا چار لاہوریوں کی زندگی نکل گیا گزشتہ ایک ہفتے سے شہر میں تئیس افراد نمونیا کے باعث نام حق ہو گئے ایک درف جاڑے کی سردی تو دوسری طرف پیزائی آلودکی کا روگ باغو کا شہر دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو سے زیادہ ریکارڈ پولر گراؤنڈ کینٹ شہر کا آلودہ ترین علاقہ کرا انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کے امیدباروں کے لیے ایک اور امتحان تحریک انصاف کے امیدبار الیکشن لڑیں گے بہصیت آزاد الیکشن کمیشن نے انتقابی نشانات الارٹ کر دیے کسی کو ملا جوتا چمٹا پیالا اور گٹار تو کوئی وکٹ لیکٹ آف ریڈیو اور ڈالفن کے انتقابی نشان سے الیکشن لڑے گا اینے ایک سو تیس سے پی ٹی آئی رہنما یاسمین راست کو لیکٹ آف کا انتقابی نشان الارٹ اینے ایک سو سترہ میں ابرار الحق گھٹار کے نشان سے الیکشن لڑیں گے اینے ایک سو انتیس سے میاں ازھر کو وکٹ کا نشان ملا اینے ایک سو اٹھارہ سے پی ٹی آئی رہنما علیہ حمزہ ڈائی سور اینے ایک سو اکیس سے وسیم قادر کو وکٹ کا نشان الارٹ اینے ایک سو تیس سے پی ٹی آئی کی امیدوار عفضل عظیم ویڈیو اور اینے ایک سو چوبیس سے زمیر ایڈوکیٹ گولپن کے نشان سے میدان میں اثریں گے اینے ایک سو ستائیس سے تحریک انصاف کے امیدوار زہیر عباس کو فلوک کا نشان ملا اینے ایک سو اٹھائی سے سلمان اکرم راکٹ کے نشان سے قسمت آزمائی کریں شہر میں کانٹے کے مقابلے کے لیے اینے ایک سو تیس توجہ کا مرکز قائد نو لیگ نیان آواز شریف اور پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بار پھر مدے مقابل پیپلز پارٹی کے اکبال خان اور جماعت اسلامی کے صوفی خلیق سمیت بیس امید بار بھی اپنی کامیابی کے لیے پورا ازم پیپلز پارٹی پارلیمنٹیلینز کا امید بار کیفلی کا انتخاب انشان ملنے پر بہم پیاز بھٹی کو پیپی ایک سو تریسٹ کے لیے غلط نشان آلاک کرنے پر بیپلز پارلی کرتی فلیکشن کمیشنر کو خط وہ عملے کا فوری نوٹس لینے کے اپیر سینیٹر تاج حجر نے کہا کہ پیٹی کے امید بار کو مطلوبہ نشان تین ہی آلاک کیا جا ایپلٹ ریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف ترکاسوں پر سمات مکمل جسٹس علی بار کی رجبی کی سردراہی میں تین لکمی بینچ آج اہم فیصلے سنائے گا پیٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی فواہ چوہدری سنم جاوید اور چوہدری پرویزی لاہی کے ایک آگزاد نامزد کی پر بھی آج فیصلہ متوقع ہے بانی پیٹی آئی کے ایک آگزاد نامزد کی مسترد ہونے کی درخواستوں پر سمات نہ ہو سکی تین لکمی بینچ درخواستوں پر سمات آج کرے گا بانی پیٹی آئی نے این اے نواسی اور این اے ایک سو بائیس ایک آگزاد نامزد کی مسترد ہونے کو چیلنج کر رکھا ہے عوام کے ووٹ کا بند کمروں میں سوادہ کرنے والے لیڈر نہیں گیدھڑ ہیں مشکل وقت میں ملک چھوڑنے والا لیڈر نہیں ہو سکتا سابق سپیکر سندھ اسمبلی شہلہ رسا کی محقالفین پر لفظی گولہ پاری این اے ایک سو چھبیس میں کارنر میٹنگ سے خطاب نے کہا جمہوریت میں لیڈر کو آپ کے دروازے پر آنا پڑے گا الیکشن کی گہمہ گہمی اور اوچ پر این اے ایک سو ستائیس میں الیکشن مہین کے سلسلے میں پیپلز پاری کا ورچس کنونشن پیپی ایک سو ایک سٹھ کے ٹکٹ فولڈر پیسل میر نے کہا کہ این اے ایک سو ستائیس سے بلاور بھٹو پچاس ہزار کی لیڈ سے کامیابی حاصل تھے جماعت اسلامی ہی عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے خوشحال پاکستان کے لیے آٹھ فروری کو قوم ہم پر اعتماد کرے امیر جماعت اسلامی سراز الہت نے کہا عوام آٹھ فروری کو ترازو پر مہر لگا کر امانت دار قیادت کو منتقف کرے ہر ایک کو اجاویت ہونے چاہیے کہ وہ پاکستان میں سیاست کرے سینئر لگی رہنمہ مسابق ملک نے کہا کہ اپنی کارکردگی پر نیا نواز شریف نیا ویشن قوم کے سامنے لارہے ہیں سندھ اور پنجاب کا موازنہ کر لیجئے گا پھر پتا چلے گا کہ پیل اس کا شکار کرے یوسی ایک سو اکیس کا علاقہ رشیدہ پور مسائل کا گھر بن گیا گلیاں اور سڑکیں ٹوٹھوٹ کا شکار سٹریٹ لائٹ بھی موجود نہیں علاقے میں پینے کا پانی بھی میسر نہیں گلیوں اور سڑکوں پر گندگی کے دھیر علاقہ مکین ہلکے کی حالت پر نالا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت نگران وزیراعلا پنجاب جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے انیکشن سید وحسن نکمی کا ارواد پیش رادرہ پلائی آور کا دورہ تامیراتی قام کا جائزہ لیا کہا کہ تازینہ اور آشتہ کام مکمل ہو چکا ہے کوشش ہے مقررہ وقت پر منصوبہ مکمل ہو صرف لاہور کے نہیں ہیں پورے پنجاب کے ہیں آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا راج انپور کا جو سب سے آخری تھانہ ہے نا اگر آپ وہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو لاہور جیسا ملے گا تو انشاءاللہ تقریبا سارے تھانے آپ کو ایک جیسے ملیں گے انیس بیس کا اٹھارہ بیس کا پرک ہوگا مشنل لاہور بیٹھیں ان کو بھی کریٹ جاتا ہے ہمارے ایس ایم بی آر کو بھی کریٹ جاتا ہے فائدہ یہ ہوگا لوگوں کو جو پیسے دیتے تھے ریجفٹیاں کرانے کے وہ بات جائیں گے نگران مزیرالہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں مواصل نکفینی صحافیوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب نے کہا صحافی پیشاورانہ طریقے سے ذہنیتاریاں ادا کریں جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے نگران حکومت بہت سے مسائل کا شکار ہے مہنگائی کے سطح اردان کو ملے گا ریلیف یا رہے گی برقرار تقلیف پرچولی مصنوعات کی قیمت میں دس روپے تک کمی کا انکان دیزل کی قیمت میں دس روپے پی لیٹر کمی متوقع تمریکہ ختمی فیصلہ نکران وزیر آزم کریں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس بہران شدت اختیار کر گیا شہریوں کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانا بھی دشوار ہو گیا روز مرہ کے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے شہری کہتے ہیں مہنگی الپی جی اسطاعات سے باہر ہے حکومت سستی گیستی پنجاب فورٹ ایتھارٹی کا ملاوٹ ماپیا کے گرد گھیرہ تنگ ڈی جی فور ایتھارٹی کی ایم آلم گروفر پانچ معروف ریسٹورانس اور بکریز کی چیکنگ اشیاء خورنوش کی تیاری میں ناقص وائل اور ممنوع اجزاء پایا گیا پانچ پوائنٹس کو چھے لاکھ روپے کے ضرمانے کے لیے گئے پرانی فیسٹ میں لرنر پرمٹ اور لائسنس کے حصول کا آج آخری روز ہے سولہ جنوری سے نیا لائسنس فیس شیڈیول نافذ العمل ہوگا سی ٹیو امارہ اتر کی شہریوں کو جلد لائسنس کی تجدید اور فریش لائسنس بنوانے کے ہدایت کہا شہر کے تمام لائسنس دفاتر خدمت مراکس شہریوں کے لیے کھولے ہیں لاہور بار کے سالانہ انتخابات میں جیت کی خوشی میں وقلہ کی ہوائی پارنگ تھانا اسلام پورا میں وقلہ کی خلاف مقدمہ درج سولہ نامزت ملزموں سمیت چالیس وقلہ کے خلاف مقدمے میں دہشتگردی اختام قتل کاری سرکار میں مداخلت کی دفات شامل نور تہلے سیمیہ اور علی اکبر بلڈ ڈونر کلپ کے ذریعہ امام بلڈ کیمپ رہنے کا صدر الخدمت پانڈر شہر سنٹر پنجاب اکرم الحق صبحانی علی اکبر بلڈ ڈونر کلپ کے صدر ڈاکٹر مریم اکبر کی خصوص شرکت بلڈ کیمپ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خون جاتیا دیا اکرم الحق نے مریض بچوں میں گفت بھی تخصیم دیا انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں عالی تعلیم کا خواب سچ کرنے کمیشن ایچ ای سی یوکے کے ذریعہ تمام تعلیمی نمائش کے انقاد پینل اکرم یونیورسٹی کے جانب سے لگائے جانے والے سٹارز پر نوجوانوں کو آگاہی فراہم کی گئی اور الحمراد کانسل لاہور میں ٹھنک پیسٹیول مکمل آخری روز تعلیم سیاسی سماجی اور آرٹس کے انوان پر سیشن کا انقاد ہوا نگران وفاقی وزیر اطلاق مرتضی سولنگی لیگی رہنمات آتارر اور سینے صحافی حامد میر کی خصوص شرکت مجموع دور پر 26 سیشنز منقض کیے گئے دانشور، لکھاری اور مختلف امور کے ماہرین نے اپنے خیالات کا احساب کیا